جلدی جارو چلو السلام علیکم ایورز میں ہوں ساکیب سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے سرپرائزز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے 35 استیفے منظور کیے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس بھی جاری تھا اور اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ہم استیفے دو چچ دے چکے ہیں تو سپیکر قومی اسمبلی کا یہ کہنا تھا کہ ہر بندہ ہر رکن قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ الگ الگ ان کے چیمبر میں ان کے ساتھ ملے گا تو اس کے بعد ہی سوچی منظور کی جا سکتے ہیں اس پورے اپیسوڈ پر بات کریں گے لیکن میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبداللہ ممند ڈان نیوز سے وابستہ ہیں وہ ہمارے دوست ہیں عبداللہ آپ کو خوش آمدید کریں کیسے آپ خیریت سے ہیں عبداللہ چونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں اور میں در قومی اسمبلی کو بھی کور کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتا ہوں تو جب پاکستان تحریک انصاف نے استیفی دیئے اور ان کا موقف تھا کہ ہم استیفی دے چکے ہیں لیکن سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شرف کا یہ کانسٹنٹ موقف تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استیفی دے چکے ہیں ان کو یہاں آ کر میرے چیمبر میں میرے ساتھ ملنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ آپ ہمارے استیفی منظور کریں اور یہ بغیر کسی دباؤ کے ہم دے چکے ہیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سٹینس کیا تھا اور پارٹی کے اندر کیا چل رہا تھا اور اب جو کچھ دن جو یہ سٹیٹیجی چینج کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں اور ہم نے پلان بننا لیا اس کے بعد کیا ہوا پارٹی کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان شیاستدان اس کو میں نہیں سمجھتا سپورٹس میں بہت اچھے اور سلیبرٹی بہت اچھا ہے ان کی اگر آپ اکسپورٹ کی زندگی دیکھیں یا کرکٹ کی زندگی دیکھیں وہ سیاست جو ہے وہ تہراؤ کا نام ہے اور شترنج کا نام ہے وقت آنے پر اپنے پتے جو ہے نا وہ کلنے پڑتے ہیں لیکن کیونکہ عمران خان کلاڑی ہے اور سلیبرٹی ہے تو ہار اس کو پسند نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ جماعت کے اندر پاکستان میں ویسے بھی انٹر پارٹی الیکشنز بہت کم ہوتے ہیں لیکن جماعت کے اندر اس کے پاس بہت اچھے سیاستدان ہیں لیکن چلتی عمران خان کی ہے صحیح بات ہے اور ما شاء اللہ پہلے تو خان صاحب پھر بھی توڑا بہت اکاموڈیٹ کرتے تھے پھر بشرا بی بھی آ گئی اور انہوں نے پھر ایک روحانی تعلق جوڑ دیا بہت سارے کلاری جو ہے نا وہ سرکست سے باہر ہو گئے ٹھیک ہے تو عمران خان سیاسد خوابوں پہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ نواز شریف کا بھی مسئلہ تھا زرداری کا بھی مسئلہ تھا اور سب کا ہے دنیا بر میں یہ مسئلہ جب لوگ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا پاگل تو نہیں کہہ سکتے پاگل ہو جاتے ہیں اقتدار کے لیے دیکھو نا ہم صافی ہیں چار ساتھ سے پارلمنٹ دیکھتے ہیں تو اگر ہم نہیں آتے تو ہمارے ساتھ بھی عجیب عجیب سے ہوتے کہ ہم پارلمنٹ دیکھتے ہیں تو ایک سہر ہے اس سے آزاد ہو گیا عمران خان نے ایک فیصلہ کیا عدم اعتماد کی تحریک آگئی ملیٹری نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ٹھیک ہے تو عمران خان چونکہ اس کی سیاست میں انٹری جو ہے نا وہ ایجٹیشن کے اوپر ہے سیاست پہ مضاہمت پہ اور اللہ بلا کرے پاشا صاحب کا فیض حمید صاحب کا اور زہیر الاسلام صاحب کا کہ انہیں دوہزار چودہ میں اس کو بڑا سپورٹ دیا تو عمران خان اس امید سے نکلیتے کہ بھائی میں اقتدار سے باہر جاؤں گا تو میں زیادہ وہ خطرناک بولتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ پتیس مائے کے اس میں آئے لانگ مارس میں تو وہ بری طرح پلاپ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پنڈی کا لانگ مارس تھا وہ بھی پلاپ ہو گیا کیونکہ نہ تو بندے میں نہیں جو رہتے نامعلوم نمبر سے کالز جا رہی تھی ٹھیک ہے اور نہ جو ہے وہ کوئی چاول لارہا تھا کوئی چھینی لارہا تھا ٹھیک ہے یہ فیصلہ تھا عمران خان کا کہ بھائی ہمیں وہ روڈ شپ پلاپ ہو گیا ٹھیک اور پاکستان تریکن صاحب کے اندر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا تھا عمران خان نے اسی بیو سے واو نکلنے کا اس کی کوسٹ ہم نے پے کی مطلب کیسے انہیں نے جو الیکشن ایکٹر میمی بیل ہے وہ منظور کرا دیا بہت سارے بہت سارے فیلزیں اس کا اس کے علاوہ بہت سارے نیب کے جو قوانین پہ وہ پاس ہو گئی پھر اب سب سے بڑی چیز جو ہے نگران حکومت ٹھیک تو ان کو کوسٹ نہیں اپلا سپیکر کا جو آپ نے بات کی انہوں نے کہا تھا کہ میں انڈیویجول ویریفیکیشن کروں گا آپ دیکھیں سپریم کوئر کا ایک وارڈکٹ ہے جس میں جاوید حاشمی جاوید حاشمی کے استفعے کو چیلنج کیا گیا تو اس نے کہا گیا کہ جاوید حاشمی کا جو کیسے انہوں نے ہاؤس میں فلور فلور کا پہ آس کرے ہوگا کہ میں استفعہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب پاکستان تریقین صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم استفعے دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ منظور نہیں میرے خال میں جو امیان خان نے ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان اب دو تین دن سے ایک دوریا جو ہے وہ پڑھنی شروع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی جماعتوں کو کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بچائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے تھے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی ستن خالی ستن سیاسی فیصلہ تھا سیاسی فیصلہ تھا لیکن اگر آپ ہم نے اس دن کئی پانونی مائرین سے بات کی پی ٹی آئی کے پی 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 کے نون لی کے میرے خیال میں آئین ہی طور پہ انہوں نے کوئی بلنڈر نہیں کیا جس طرح آئین ہی طور پہ کوئی بلنڈر نہیں ہے ایک طریقہ چالیس دن مسلسل وہ غیر حاضر رہے اور کوئی بندہ موشن موو کرے کہ ایک بندہ ایک میمبر قومی سنگی وہ بغیر کسی لیگ کے غیر حاضر ہے تو اس کی رکنی ہے جو ہے مہتر ہوئی میاں محمد سنگی کے کیس میں ایسا ہی ہوا ہے حیدر ایمانی نے موشن موو کیا تھا جی جی بالکل تو میرے خال میں اب سیاسی جنگ شروع ہو گئی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم قومی سمبلی میں واپس آ رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ ہوا وجہ کیا بنی یہ طورہ سبت آئیے بات یہ ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ ہے نا آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اس کے ایک ایک دور افتادہ مطلب دور دورست نتائج دیکھتے کہ یار اس فیصلہ ہے مطلب مجھے آپ ایک بتائیں میں نے پی ٹی آئی عراقین کو یہ کہا کہ بھائی مجھے ایک فائدہ بتائیں کہ آپ قومی سمبلی سے نکلے ہو جتنے بھی لیڈران ہیں اس سے کوئی فائدہ بتائیں اس کا فائدہ پوزیشن کو انہیں اپنے کیسیز ماں کیا ہیں ایش بی ایم ختم ہو گیا بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی آؤٹ اپ دے سرکس ہو گئی اور ان کا جو دوزار چودہ مطلب ان کا جو سٹریٹ ایجیٹیشن تھی یا سٹریٹ پولیٹکس تھی بہت زیادہ تک نہیں کر سکتے وہ کراؤڈ نکالنے میں ناکام رہے کیونکہ پاکستانی سیاست کا یہ مہور رہا ہے کہ پرنڈی کے بغیر آپ کی سٹپنی زیادہ دیر نہیں چل سکتی اب اس پہ تو اس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہوا پاکستان تیریکن صاحب ان کو لگا اب ان کو اندازہ ہوا بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بیانی ہے کے جماعت ہے اور اس کے ورکر جس طرح امتی مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک خازہ سرا کے ساتھ اس کے سکینڈل آ رہا ہے یا اس کی مبہینہ آڈیوز آ گئی لیکن اس کے ورکرز کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ پیر اور مرید کا رشتہ ہے اور بڑی پیر نہیں تو ماشاءاللہ بنیگالہ بیٹی ہے وہ کہتے تھے کہ خان صاحب تم جہاد کرنے نکلو میں مالی غنیمت ٹکانے لگاتی ہوں تو وہ والا مسئلہ ہے تو یہ چیز ہے کہ اس کو کوئی سیاستی فائدہ اب ان کو لگا سب سے بڑی چیز یہ ہے ان کو لگا کہ حکومت جو ہے اب نگران حکومت آئے گی جو آئندہ الیکشن پر اثر انداز ہوگی اس میں پی ٹی آئی کے کانٹریبیوشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں سپیکر نے جس طرح انہوں نے ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی وفاظ حکومت پر یہ ساختے بہت بڑی کرائیسز ہے آپ کے ملک کے سب سے بڑے اسمبی وہ تحلیل ہو گئے اور خیبر پختنخواہ تیسری بڑی اسمبی ہے وہ بھی تحلیل ہو گئی تو انہوں نے بھی جب زرداری صاحب شابہ شریف اور مولانا پردرامان نے روابط کیے تو انہوں نے سپیکر نے آپ کو پتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کر دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہم روزان آتے ہیں قومی اسمبلی میں اور میں تو الیکشن کمیشن بھی کور کرتا ہوں لیکن یہ معاملہ اتنا خفیہ رکھا گیا اسطیفوں کی منظوری کا کہ جو صحافی قومی اسمبلی کو کور کرتے ہیں ان کو بلکل بھی پتا نہیں چلا جن میں میں بھی شامل ہوں نہیں کسی کو پتا نہیں چلا کسی کو بھی پتا نہیں چلا بلکل بھی نہیں پتا چلا لیکن ہمیں بعد میں الیکشن کمیشن میں پتا چلا جب انہوں نے دینوٹیفائی کیا اس کے بعد جب ہم نے یہ معاملہ کو رہدنے کی کوشش کی تو ہم یہ پتا چلا کہ سپیکر کے پاس صرف سپیکر کے ساتھ صرف دو آفیشنز تھے جنہوں نے اس پورے معاملے کو دیکھا اور جب تک دینوٹیفائی نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کی جانب سے تب تک وہ دو افسران جتے جن کا تعلق قومی سمنی سے ہے وہ اس کمرے میں سپیکر قومی سمنی کے ساتھ موجود رہے اور ایک چیز اور بھی ہے جو مولانا کا بیٹا پیپلز پارٹی اور میں شعبہ شریف جو آج کل جنرل باجو کا ترجمان بنا ہوئے جو بوٹ کو عزت دونوں لی وہ بیانیتا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سمجھتے کہ بھائی یہ اقتدار ہے ہم ایک ساتھ توالت دیں گے اور ہم اقتدار میں ہوں گے اب جو عوام کی حالت ہے نا مہنگائی دے کے ساری چیزیں پی ٹی اگر اقتدار سے نکل گئی میں بہت فیر بات کر رہا ہوں تو ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوا چند مہینوں کے اقتدار کے چکر میں عمران خان کو سیاسی شعید بنا دیا گیا اور آپ نے دیکھا جیسے بھی ہے despite from political affiliation despite from ideological differences عمران خان میں جیتے حلقہ جیتے عمران خان کے پاپولیٹی گراف ہے اس کا گراف ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں جو طاقتیں وہ پوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کس طرح پی ٹی آئی کے فرنچائزز کو اس کے ووٹ بینک کو کم کیا جا سکے کامران ٹی سوری ایک خصوصی تیارے میں رولپنڈی آتا ہے وہ اس ملک کے بڑے پیروں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے باپس جاتا ہے تو سارے وہ ادھر سے ایکشینج سے سارے رابطے ہوتے مصطفیٰ کمال کو اور دوسرے جتنے بھی انکویم کے لیڈرز ہیں فاروخ ستار کہ بھائی اب تم لوگ کی نا ایک بار پھر تم لوگ کا مطاہ ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے تو سارے ایک ساتھ ہو گئے تو پی ٹی آئی کا جو بوڈ بینک دا کراچی میں جو اربن ان کے اب دیکھیں فیصل والا کے سارے وہ اربن ایریا سے ان پیرد میں تو آپ کو بوسین ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہوگی آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تیٹیک انصاف کے جو عراقین ابھی جن کے استیفی منظور نہیں ہوئے یا ابھی بھی قومی سمنی کا وہ حصہ ہیں کیا وہ فاروڈ بلاکون میں کوئی بن سکتا ہے وہ ارکان جو پہلے سے منحرف ہیں ان کے ساتھ مل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پی ٹائی کے ارکان سے رابطہ ہے آپ جتنا بھی اختلاف کرو میان عواز شریف کو آپ جیسے بھی کہ وہ مفرور ہیں باہر ملک میں ہیں وہ اس ملک کا انقلابی لیڈر نہیں ہے وہ جیل سے باگ کے مطلب جیل گزار کے چلا گیا اب واپس نہیں آرہا پیپلز پارٹی کے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کوئی خاص خاطرخواہ وہ چیز نہیں ہے پی ٹائی کے جو اندر لوگ ہیں وہ سمجھتے کہ امران خان کے پاپولیٹی گراپ ہے ٹیک ہے اور اس ویسے وہ جو بھی ہے ان کا سیاسی کاؤس جو بھی ہوگا وہ امران خان الیکشن میں کمپے کرے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ملک پی ٹائی کے جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو آپ انتقام کا نشانہ نہیں بنا سکتے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر پی ٹائی الیکشن جیتی ہے تو امران خان کو پنجرے میں کون بند کرے گا وہ تو کسی طور صورت بھی شفاق انتخابات اگر ہوتے ہیں تو پھر بھی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ عبداللہ کا تجزیہ آپ نے سنا اور ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا پاکستان ترک انصاف کے جو اب وہ موجودہ بچنے والے عراقین ہیں کیا وہ منحریف عراقین کے ساتھ سامل ہو سکتے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ مشکل ہے لیکن اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ اب یہ کیل جو ہے یہ خالص سیاسی طور پر اب کیلہ جا رہا ہے اب سپیکر کیا کرتے ہیں اور پاکستان ترک انصاف کیا کرتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا فیلحال اجازت دیجئے اللہ حافظ